موسلمانوں کے مدارس بند ہو گئے سارے ایونٹس کو پکٹوریل تصویری طور پر انہوں نے پریزرف کیا ہوا ہے اسی اسی اب یہاں پہ آپ یاد رکھے گا کہ ہم کہاں ہیں اسی سے متعلق ایک ٹیلی فون کال آئی اور مجھے کان میں وہ ایک مکھی کی طرح بولے جا رہے ہیں تو لیٹس ٹیک دس کال ہیلو ہیلو اسلام علیکم جی اسلام علیکم السلام کون بول رہے ہیں ڈاکٹر زکاولہ اسلامباد سے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ بہت خوشی بھی آپ ہمارے پروگرام پر کال کر رہے ہیں آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے اسباب زوال میں ایک اہم فیکٹر یورپ میں ہونے والی سائنسی اور علمی ترقی اور مسلمانوں کی طرف سے ان علوم کی ترقی کو نظرانداز کرنا ہے یہ باقی ٹیپو سلطان اور مہاراجہ رنجیت سنگھ اور وغیرہ یہ بہت کہہ لیجئے کہ سانوی چیزیں رہ جاتی ہیں اس لیے کہ اگر ٹیپو سلطان جیت جاتے تو ٹیپو سلطان اور حیدر ایک کو ان پاور لے کر آنے والے فرانسیسی تھے اور ہم انگریزوں کی بجائے فرانسیسوں کے غلام بن جاتے اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی اس لیے کہ سرنگا پٹم میں جدید اسلحہ سازی کا کارخانہ فرانسیسی انجیریہ چلا رہے تھے اور ٹیپو سلطان سوائے اس کے کہ سرنگا پٹم کے اندر کارخانہ تھا اس سے علاوہ کوئی کنٹیبوشن نہیں تھا آپ جب تک امت مسلمہ کی ازواب زوال میں علمی پہلوج اور نظرانداز کیا ہے اس کو پر کنسنٹیٹ نہیں کریں گے اور امت مسلمہ کو اس بات پر انسپائر نہیں کریں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر توجہ دیں اور اسے جہاد اور ایک کہہ لیجئے کہ اپنا مشن سمجھ کر پرزندگیوں کو وقف کر دیں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی تینکیو بہت مچ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کا سوال کافی لیکن اس سے قطن کوئی انکار نہیں ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور علوم کے بغیر ہمارا عروج ممکن نہیں ہے لیکن اس کی بھی ایک ہسٹری ہے لیکن میں ان کا جو سوال وہ بھی جو بات ہم نے پہلے کر دی تھی کہ انگریز یا فرنچ جو تھے وہ ایک ہی پیچھے سے ایک ہی مہرہ ان کو چلا رہا تھا اس بات سے ہم اختلاف کریں گے کیونکہ یہ بات فیکٹ ہے بلکل کہ ٹیپو سلطان نے جو راکٹ بیٹریز ایجاد کی تھی جو انہوں نے مسائل ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی وہ اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی فرنچ کے پاس بھی نہیں تھی کیونکہ اگر فرنچ کے پاس ہوتی تو بیٹل آف وارٹرلو میں فرنچ بیٹریز کو استعمال کرتے بیٹل آف وارٹرلو میں یہ ساری راکٹ بیٹریز انگریزوں نے استعمال کی تھی اس ٹیکنالوجی کو جو انہوں نے ٹیپو سلطان سے چھینا تھا اور انگریز اس کو انگریز انگلینڈ لے کے گئے تھے اس کو ڈیویلپ کیا تھا اور جب ہی تو بیٹل آف وارٹرلو میں فرنچ فرسز کو شکست ہوئی تھی اگر وہ ٹیکنالوجی جو ٹیپو سلطان کے پاس ہے فرنچ ہوتی تو فرنچ شوڈ بی یوزنگ دار ٹیکنالوجی بیٹل آف وارٹرلو اور یہ نہیں ہوا تھا سو یس فرنچ ٹیکنالوجی آ رہی تھی وہاں پہ چونکہ فلنٹ لاکھ مسکت تھی ان کی سمود بور کیننز تھی انہوں نے ایڈ کی تھی ٹیکنالوجی لیکن ریسرچ انڈ ڈیویلپ مینٹ اور ایجنل ریسرچ انڈ ڈیویلپ مینٹ جو دنیا میں کہیں نہیں تھی وہ ٹیپو سلطان نے خود شروع کی تھی اور اس ایسٹاریکل فیکٹ انڈیا کے جو راکٹ سائنٹسٹ ہیں ابو الکلام جنہوں نے ان کو نیوکلیو پروگرام بھی بنایا ہے اس نے بھی ایکنالوج کیا ہے پچھلے دنوں کہ دنیا کو پیٹل فیلڈ راکٹ ٹیکنالوجی اریجنل دینے والے فور در فرس ٹائم انہیسٹری واس ٹیپو سلطان یہ کرڈٹ ٹیپو سے نہیں لیا جا سکتا یہ اس کے بعد انہوں نے سوال کا دوسرا ہے مسلمانوں کو اس کی ہم بتاتے ہیں اس کا زوال کیا ہوا تھوڑا سم پیچھے جائیں گے دوبارہ بکوز یہ بہت امپورٹن سوال ہے ٹھیک فورٹین ہنڈرین نائنٹی ٹو میں اندلوسیہ میں غرناطہ کرتبہ سپین فال ہوتا ہے that was the time کہ جب اس سے پہلے آٹھ سو سال تک مسلمان اندلوسیہ پہ حکومت کر رہے تھے اور پوری دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی عربی زبان میں اندلوسیہ میں پڑھائی جاتی تھی سپین was the center of civilization آج بھی اب کرتبہ جائیے گرناطہ جائیے پورا یورپ سپین آتا تھا اور عربی زبان سیکھتے تھے فورٹین نائنٹی ٹو میں جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو سپینش انکوزیشن شروع کی انگریزوں نے سپینش انکوزیشن کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ بدترین ظلم تھا کہ جس کے بعد لاکھوں مسلمانوں اور یہودیوں کو سپین سے نکالا گیا زبا کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اور کرسٹینز کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوئے اور نہیں سپینش انکوزیشن تو عیسائیوں نہیں کی تھی وہ کرسٹینز تھے جو مسلمانوں اور یہودیوں کو نکال رہے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی ساری کتابیں جو ہماری لاکھوں کتابیں لائبریڈی سائنس ای ٹکنالوجی کی جو ہماری لائبریڈی بکس تھیں وہ انہوں نے یورپ لے کر گئے جس کے بعد یورپ سے رینسون اور ریفورمیشن کا پیریڈ اس وقت شروع ہوتا ہے آپ ٹائم اگر دیکھیں تو کسی نے شاید برنوٹ شاہ سے پوچھا تھا کہ اگر مسلمان سپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا تو اس نے کہا کہ صرف یہ ہوتا کہ انسان چاند پر سو سال پہلے پہنچ جاتا یعنی اندازہ کیجئے تو علامہ اقبال نے بھی بڑے دکھ سے اس بات پر کہا ہے کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے مگر کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا اس کا 1492 کے بعد جو پیریڈ شروع ہوا مسلمانوں کا دو پیریڈ تھے دو ایراز تھے جہاں مسلمانوں نے عروج حاصل کیا ایک خلحال خلافت عثمانیہ جو 1453 میں کانسٹینٹین اوپل کیا انہوں نے خلافت عثمانیہ پوری طاقل در ایمپائر کی طور پر اٹھی مگر خلافت عثمانیہ مارشل ایمپائر انہوں نے ملیٹری سائنسز پر بڑا زور دیا انہوں نے آرکیٹیکچر اور انجنئرنگ پر بڑا زور دیا لیکن جس طرح کی سائنس ان ٹکنالوجی یورپ میں بیلڈ ہو رہی تھی شپ بیلڈنگ اور اس خلحال خلافت عثمانیہ نہیں بکہ ایک زمانے میں مگر سمہا یہ سائنس ان ٹکنالوجی جو ریموٹ ریجنز ہے مسلم ورلڈ کے وہاں ٹرانسفر نہیں ہوئے مرکز میں رہے اور مغلوں نے دوسری طرف یہ کام کیا کہ کوئی سائنس ان ٹکنالوجی پر توجہ نہیں دی یعنی مغل آپ دیکھیں مغل دور میں کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں بنی کوئی سائنس ان ٹکنالوجی نہیں ہوا کوئی ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ نہیں ہوئی کوئی نیوی نہیں بنی یعنی مغلوں کے دور میں کوئی نیوی نہیں ہے مغل پہاڑوں سے آئے تھے سمندر سے ڈرتے تھے ٹیپو سلطان نے نیوی بنائی تھی وہ بریٹش کا مقابلہ کیونکہ ہیدر علی نے ٹیپو سلطان سے کہا تھا کہ تم زمین پر جتنی اچھی جنگ کر لو جب تک تم سمندر میں ان کو نہیں روکو گے اس وقت تک تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ٹیپو نے نیوی بنائی ٹیپو نے فرنس سے لنک اپ کیا اور اس نے گلوبل الائنسز بنائے تھے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ سائنس ان ٹکنالوجی پر ہمیں جانا چاہیے اور اس کا زوال کچھ اتندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کا اس طرح تھا کہ 1453 یا 1553 میں یورپ میں پہلا پریس بایا تھا گارٹن برگ نے پہلا پریس بنایا تھا لمبا گیا ہے بہت بڑا گیا ہے اور وہ کنٹرول کر چکے تھے اس کے مشینری اور وہ سارے اور یہ فیکٹ بلکل ٹھیک ہے سو علم سائنس ان ٹکنالوجی کا زوال مسلمانوں میں تین سو چار سو سال سے رہا ہے ٹیپو سلطان وز ون خلافت عثمانیہ وز سیکنڈ جہاں پہ یہ چمک نکلی سائنس ان ٹکنالوجی کے ہم نے کچھ چیزیں ڈیولپ کی لیکن ریسٹ آف دو مسلم ایفریقہ میں فر ایزامپل سینٹرل ایشیا میں انڈیا میں جو ریموٹ ریجنز تھے مسلم انفائیر کے وہاں ریٹن فارم میں نہ پہنچا وہاں ریٹن فارم میں نہ ریٹن ورڈ پہنچا نہ وہ بکس پہنچی نہ ان کی ٹرانسلیشنز پہنچی پھر چونکہ ہماری سارا ٹریجر یورپ لے جا چکا تھا لہذا وہ کتاب میں ٹرانسلیٹ ہو کہ ہمارے پاس آئیں ہی نہیں یہ ریزنز تھے اور یہ تین چار سو سال کا ایک بہت بڑا گیپ ایک گیپ بن گیا بیچ پہ تو یہ قومیں جیسے عرص کیا نا کہ ایک دن میں قوم کا زوال نہیں ہوتا ہے قوموں کے عروج بھی ایک دن میں نہیں ہوتا اور یہ سارا ہسٹوریکل اور فیلسوفیکل پرسپیکٹیف سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ قوموں کا عروج و زوال ڈوز اینڈ ڈانٹس میں نہیں ہوتا خالی پالسی بنانے سے نہیں ہو جاتا کہ ایک حکومت آ جائے دو حکومت آ جائے الیکشن کرا دور ڈیموکرسی ہو جائے جمہوریت آ جائے تو قوم عروج پہ چلی جائیں گی ایسے نہیں ہوتا اور دوسرا جس طرح نوم چومسکی ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں اور میں ہمیشہ اس بات کو بہت جہاں پر کوٹ کرتا ہوں کہ سوسائیٹیز آر امرجنٹ ناٹ اسٹیبلشت سو ایمین ویسے نوم چومسکی سے بڑا بے کوف آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا اس کے پاس سلورشن نہیں ہے کسیل کو پہلے اس assembly فیل aka امریکی طالبان تو کریٹا ہے لیکن سلوشن نہیں ہے ملک FELT سہی میں I will look at it from that point of view after we are going to go for a break